رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت تو وہ ہے جو ابو بکر نے کی رضی اللہ عنہ محبت تو وہ ہے جو عمر عثمان علی نے کی اللہ کی قسم جب حادیث پڑھتے ہیں صحابی ایک بال اپنے پاس اللہ کے سلکہ رکھے ہوئے اور دوسرے کیا کہتے ہیں جو چاہتے ہو لے لو یہ مجھے بال دے دو کہا یہ نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں ایک شخص صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی آنکھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے محمد مستقع کو دیکھا ہے جو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے بھلا ان جیسی محبت ہو سکتی کتنے سال حکومت کی ہے خلافت کی ہے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولیں دو شاد دو مرتبہ تو یہ دن آیا ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کتنے سال رہی ہیں تقریبا دس سال عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کتنی مرتبہ رہی ہیں تقریبا بارہ سال کے قریب دس مرتبہ اور بارہ مرتبہ تو ان دونوں کے زندگی میں وقت آیا نا اور پتہ میں کس عثمان کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ عنہ وردہ اللہ کے رسول کی ایک بیٹی فوت ہوگی اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی کا نکاح دے دی اور اگر روایت کو پیش کر دیا جائے روایت کیا بتاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی اور فوت ہو جاتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا اور عالی رضی اللہ تعالیٰ نے چار سال کے قریب خلافت کی ہے کیا ان صحابہ نے خلافہ راشدین نے کسی ایک سال بھی ملاد کی محفل بنائی سوچئے آج امت کہاں جاری ہے سب سے پہلے موصل کے اندر چھے سو چار ہجری میں مظفر الدین کوک بری نے ملاد کی محفل بنائی سب سے پہلے موصل کے اندر اور رقص کرنے والیوں کو بھی بلایا اور گانے گانے والوں کو بھی بلایا اور نام کیا دیا کہ یہ ملاد ہے آپ ایک لمحکری سوچئے سر تاج رسول نے تو صحابہ کو یہ سکھایا صحابی عبداللہ بن مسعود جا رہے ہیں گانے کی آواز آئی تو اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیں یہ کون سے ملاد ہے جس میں سرور کائنات کی ولادت کی خوشی اور ساتھ موسیقی چاہ رہے ہیں اس لیے یہ کوئی بھی محفل نہیں اور نہ ہی ایک مسلمان کو ایسی محافل کو اٹین کرنا شاہیے ساتھ موسیقی چاہیے